اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیتھی سے سوال میں ہوں سید آئیشہ نازمیر ساتھ موجود ہے نجم سیتھی صاحب السلام علیکم سیتھ ساب کل کے شو میں نو مئی کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور ایسے لگا جیسے ایک سال میں حکومت یا تحقیقاتی دارے کچھ بھی کرنے سے قاسر رہے لیکن کل ہی ایک خبر جو کہ تھوڑی سی ڈاؤن پلے کی گئی آئی ڈون نو کہ گورنمنٹ نے کوئی اس پر وابیلا نہیں مچایا اس کو اس طرح سے ٹیک اپ نہیں کیا جس طرح کی ایویڈنسز اس ریپورٹ میں سامنے آئے ہیں یا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سامنے آئے آزم نظیر طارد صاحب نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کیابنٹ میٹنگ کے دوران وہ وزیراعظم کو پیش کی گئی ہے وزیراعظم نے جو گفتگو کی پھر ہم نے وہ بھی اس حوالے سے سنی آرمی چیف کے بیان سے کل آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تھا جس سے یہ لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کے تمام دروازے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں کہ نو مائی پر کوئی سمجھوتا ہوگا نہ ڈیل بے شک ڈی جی آئی ایس پی آری سے پہلے ایسی ہی بات کر چکے تھے لیکن آرمی چیف کی بات نے تو جیسے مہر لگا دی اب کل میں نے آپ سے یہ سوال کیا تو پھر اس کے بعد آئندہ کیا ہوگا اور کس بنیاد پر ہوگا وہ بنیاد اب اس ریپورٹ میں سامنے آگئی ہے جو کل کیبنٹ کو پیش کی گئی اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فوجی تنصیبات پر پرتشدد حملوں کی منصوبہ بندی میں عمران خان نے بھرپور کردار ادا کیا تھا اتنی ہیوی ویٹ یہ ریپورٹ ہے اور اس میں ایک ایک بندے کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے مکمل کہا جا رہا ہے نا قابل تردیش شواہد ہیں ثبوت موجود ہیں آپ کے پاس تو سنائے ریپورٹ بزاتے خود آ چکی ہے اچھا اب یہ ریپورٹ کیا کہہ رہی ہے وہ تو اب ہمیں بتائیں گے میرا سوال یہ ہے ریپورٹ آ گئی نشاندہی ہو گئی رانہ سناللہ صاحب کی اس پہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کی بھی وضاحت آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نیکسٹ اس کے بعد کیا ہے جماعت پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں کریک ڈاؤن ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ سزائیں ضرور ملیں گی باقی یہ بہت آپ نے اچھا انٹرڈی ہے سمجھانے کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے آج صبح جب میں اٹھا تو میں نے اخبار پڑھی تو میں نے ہیڈلائن پڑھی کہ جی اس قسم کی کوئی ریپورٹ آئی ہے اور وہ کابینہ میں پریزنٹ کی گئی ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ کتنے لوگ اس میں انوارڈ تھے کس سٹیج میں انوارڈ تھے یہ جو مینو کا جو واقعہ ہوا ہے اور ان کے بارے میں پوری تفتیش کی گئی ہے اور ایک ریپورٹ بنی ہے اور وہ کابینہ میں پیش ہوئی ہے اچھا اب اس میں جو موٹی موٹی بات اس اخبار کے جو مضمون تھا اس میں تھی کہ جی کہ چودہ لوگ مارے گئے دیورنگ ڈیز رائٹس چار سو تئیس لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے جن میں سے زیادہ تر پولیس کے لوگ تھے چالیس پبلک گاڑیاں اور بلڈنگز اور پندرہ پرائیوٹ بلڈنگز ڈیمج کی گئی کوئی ایک سو ساٹھ کے قریب گاڑیاں جن میں سے ایک سو سائنٹیس پبلک گاڑیاں تھی ان کو ڈسٹروئے اور ڈیمج کیا گیا اور کوئی سترہ عرب روپے کا نقصان کیا گیا ایک تو یہ اس ریپورٹ میں لکھا ہے دوسری یہ ہے کہ اس ریپورٹ میں جو لکھا ہے کہ جی کہاں کہاں حملے ہوئے یہ جو ایک جٹھے تھے انہوں نے کہاں کہاں جا کے حملے کیے انہوں نے لکھا ہے کہ جی ایچ کیو راول پنڈی کیو پر حملہ ہوا اس کے بعد وہ کہتے ہیں پی ای ای ایف بیس میانوالی پر حملہ ہوا آئی ایس آئی کے جو دفتر تھے محصلے شہروں کے اندر وہاں گھرا ہوئے بننو کنٹورمنٹ فرنٹیر کنسٹیبلری کہ فورٹس ان چکڈرہ ان تیمرگرہ کور کمانڈرز ریزننس جناحس ان لہو وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں آئیڈنٹیفائی کی گئی ہیں اچھا اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات تھی جس کی وجہ سے میرا جیسے کہتے ہیں انٹینے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے سال کے اندر کوئی تفتیش نہیں ہوئی کوئی پتہ نہیں چلا سارے یہی رو رہے ہیں جی کہ سال ہو گیا کوئی رپورٹ نہیں آئی اور اس کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ فالس فلائگ آپریشن تھا اور کیا ہی انہوں نے خود ہے موسیٰ نکوی صاحب نے اور آئی جی پنجاب نے کروایا بالکل ایسی تو اب یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کل رات کو یہ پریزنٹ کی گئی یہ رپورٹ جنوری میں کے ٹیکر گورنمنٹ نے یہ آتھرائز کی اس میں چار منسٹریز اور انوارل چار منسٹرز لاو ہیومن رائٹس جسٹس لاو جسٹس ہو گیا اور ہیومن رائٹس ہو گیا ہومنیسٹری اور انٹیریئر ہو گی اور ایک اور منسٹری تھی انوارلنگی صاحب تھے نا وزیر پنانوہ بھی تھے انفرمیشن منسٹری تو یہ چار منسٹریز اور انوارل اور انہوں نے یہ تفتیش کی ایکچولی میرا خیال ہے نام ان کا آرہا ہے مگر ریل تفتیش جی ہے وہ اسٹیبنشمنٹ کے لوگوں نے کی ہے جس کے اندر کوئی پولیس افسر بھی تھے اور اسٹیبنشمنٹ کے لوگ بھی تھے مگر ان کا ذکر نہیں ہے مگر ہمیں پتا ہے کہ وزارت داخلہ سپورٹ فراہم کرے گی ہے تو مطلب یہ اس کا یہ ہے تو میں نے پھر یہ تفتیش پتا کیا کہ یہ ریپورٹ کونسی ریپورٹ ہے کیا بات ہے اس کے اندر کوئی ڈیٹیل نہیں ہمیں دی گئی جو اخبار میں آیا تو آج میں نے پھر تھوڑی سی چڑیاں دڑائی تو پتا یہ چلا کہ کسی منسٹر نے یہ ریپورٹ پڑی بھی نہیں ابھی تک ریپورٹ شاید ملی سب کو انگریزی میں ریپورٹ ہے میرے پاس آگئی ہے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں نے یہ مہیا کر لی ہے چھبی صفحے کی چھبی صفحے کی یہ ریپورٹ ہے اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ جن منسٹر کے پاس یہ ہے انہوں نے پڑی تک نہیں ہے ابھی تک اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کوئی منسٹری و انٹیریئر ہوم منسٹری نے یا انفرمیشن منسٹری نے اس کی طرف توجہ نہیں دی سوائے یہ کہ چھوٹی سی سٹوری لیک ہو گئی ہے اس کی ایکزیکیٹیو سمری کی جو کہ جنگ گروپ نے نوایا کر کے سوڑی شائع کی ہے مگر اس کے اندر ڈیٹیل نہیں دیئے گئے اب تو میں بڑا پریشان تھا کہ یہ پڑنی تو چاہیے اس میں ہے کیا تو اب پتا چلا ہے اس میں تو کافی کچھ ہے پورا ایک کیس بنایا گیا ہے کہ کیسے ایک پہلے عمران خان صاحب کے بیان بیان کی وجہ سے اور جو ان کی ہدایت کی وجہ سے یہ ایک بحول بنایا گیا leading up to may 9 پھر may 9 کے دن یہ جو سارے مختلف اداروں کے دفاتروں دفاتر یا گھروں کے اوپر جو لوگ گئے ہیں وہ کون اس کو لیڈ کر رہا تھا کون ٹویٹس کر رہا تھا کہ ادھر چلیں یہ کریں وہ کریں ان سب کے نام اس میں آگئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پوری انویسٹیگیشن ہوئی ہے جو ٹویٹس جتنے لوگوں نے کی ہیں کہ ادھر چلیں یہ کریں اور شاید انہوں نے کچھ تفتیش کچھ لوگوں کو پکڑا بھی ہے جو پکڑ دکڑو ہی اس کے بعد تو اس کے بعد ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے کہا وہاں چلیں پھر انہوں نے ٹھیک ٹھاک نام آئیڈنٹیفائی کی ہیں تو میں آپ کو چاہوں گا کہ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کن لوگوں کے نام آئے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس رپورٹ کے ریکمینڈیشن کیا ہے کہ آگے پھر کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے کیونکہ اس کمیٹی کو یہ کام دیا گیا تھا کہ ایسے ایک دماد بھی تجویز کرنے ہے کہ آئندہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو سکے تو پھر آپ نے تو رپورٹ پڑھی ہے اس کا مطلب آئندہ کے لیے سجیسٹ جو کیا گیا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو نام ہے سیڈی صاحب اس حوالے سے ظاہر ہے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو تائب ہو چکے ہیں پارٹی چھوڑ چکے ہیں ان لوگوں کے بھی نام ہیں اب دیکھنا یہ ہے میں آپ کو نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر آپ بتائیں کہ وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں کیا ان کے نام کیوں نہیں ہے اس کے اندر یا کچھ لوگوں کے ہیں کیونکہ شاید وہ واپس پارٹی میں چلے گئے ہیں تو اس لیے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ شروع یہ کرتے ہیں کہ حماد عظر صاحب سے لیڈ رول ہے وہ تو ابھی بھی قائم ہے اپنی جلال پر تو حماد عظر صاحب کی ٹویٹس کو انہوں نے غرے غور سے مانیٹر کیا ہے اس کے بعد زرتاج گل صاحبہ اس کے بعد مراد صحیح صاحب فرخ حبیب صاحب علی امین گھنڈاپور علی زہدی انم شیخ شمدانہ گلزار خان کنول شعزیب اس کے بعد سینیٹر اجاز چودری پھر مسٹر فیصل جاوید پھر شہریار افریدی یہ وہ لہور کنٹونمنٹ یہ تو پورے ملک سے ہوں گے کیونکہ شہریار افریدی تو انہر اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ کون کہاں کہاں پھر انہوں نے نام لیا ہے جو وی لاغرز تھے جن کو انہوں نے منٹر کیا انہوں نے کردار ادا کیا آجل راجہ حیدر مہدی وجات خان محید پیرزادہ شاہین سبائے ٹھیک ہے جی ان کے مین نام ہیں اب لاہور کے اندر جو لوگ جن کا انہوں نے آئیڈنٹیفائی کی ہے یاسمین راشد میاں محمود الرشید مسٹر مراد سعید جمشید اقبال چیمہ زبیر نیازی عمر چیمہ حماد عزر عجاز چودری حسن نیازی عائشہ اقبال آلیہ حمزہ منیزہ حسن مسٹر چیمہ علیمہ خان نوشین حامد اچھا اب آجئے یہ جی ایش کیو صداقت عباسی کمل شوزیب واسق قیوم شوزب عمر بٹ جہانگیر بٹ راجہ عثمان عاطف قریشی مسلم خان زیشان ممتاز کیسر خان زکی بٹ ملک عابد سمیبیہ طاہر عاصف محمود طیبہ ابراہیم شبانہ فیاز عظر میر حسیب نکوی گجرہ والا میں جو اٹیک ہوئے گجرہ والا کنٹونمنٹ میں جمیل جمال چیمہ باؤ اکرم شبیر ماہر علی اشرف مغل ماہر صادق رزوان بٹ عمر اشرف انسار نرت نجف شرازی رانہ زکاولہ اور اسد اللہ پاپا یہ دیکھیں انہوں نے آئیڈنٹیفائی کر دیئے کہاں کھاں یہ اٹیکشنے نام دے دیئے میاں والی میاں والی میں امجد علی خان ملک احمد خان بچر ٹھیک ہے جی اور پھر امجد علی خان اور ملک احمد خان کلیم سلیم گل خان امیر خان سوانسی عالم خان امین اللہ خان اسلام آباد میں شہریار افریدی خالد وزیر امیر مغل چودری جہانگیر وجاہت سمی خالد خان اور راجہ شاہد نواز ملتان ملک آمد ڈوگر سلیم اکبر لبار ندیم قریشی خالد جویر وڑائچ خورم لیاکر اور زین قریشی اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے ہیں جن کے نام انہوں نے لکھ دی ہیں اب آپ ہی بتائیں گے کن کے نام اس میں نہیں آئے ہاں کچھ ہے اسے جو منشن کر دی گئے لیکن پارٹی وہ چھوڑ دی گئے تھے حیرت ہے ویسے علی زیدی صاحب کا جیسے اس میں نام ہے چیما انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی تھی لیکن اس کے باوجود ان کے نام یہاں منشن کیے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ آئے ہیں ریڈار میں لیکن بہت سے ایسے ہیں جو پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گئے وہ منشن نہیں ہیں اچھا انٹرسٹنگ اب یہ تو آ گیا وہ کہتے ہیں جی کہ ایک سازش کے تحت ان لوگوں کو مختلف لوگوں کے جو گروپ سے ان کو کہا گیا کہ اب وہاں جائیں اب وہاں جائیں اب وہاں جائیں اور وہ کون لوگ تھے جو یہ ٹویٹس کر رہے تھے جس کے ذریعے ان کو انسٹرکشنز مل رہی تھی ان کے نام بھی آ گئے انہی کے اندر سے ان کے نام ہیں اچھا تو ایک تو یہ انہوں نے یہ کنسپیریسی کے آرگنائز پلان طریقے کے ساتھ یہ سب ٹارگٹس کیے گئے اچھا دوسری چیز جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ اس کے ریکمینڈیشنز کیا ہیں کیا ہیں ظاہر ہے وہ کہتے ہیں مرکزی کردار وہ ہی ہیں مگر اب وہ آگے جا کے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اس کا کیا کرنا ہے ریکمینڈیشن کیا ہے جی بڑی انٹرسٹنگ ریکمینڈیشن ہے وہ سب سے کہتے ہیں کہ there is an urgent need for national reconciliation اچھا قومی مفاہمت کی ضرورت ہے urgently اچھا فوری ٹھیک ہے اور irresponsible politics has polarized society new responsible politics must be polarized society تو یہ ریکمینڈ کر رہی ہے کہ national reconciliation ہو مگر اس وقت جو صورت احال آپ کو نظر آ رہی ہے وہ national reconciliation کی طرف نہیں جا رہی وہ ڈٹ گئے ہیں ادھر یہ ڈٹ گئے ہیں ادھر یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہے اور ہم چھوڑیں گے نہیں اور یہاں تک آپ نے بھی انٹرڈکشن میں بتایا کہ پارٹی کو بین کرنے کا بھی جی اندیا دیا جا رہا ہے اور یہاں پارٹی کی ایکٹیوٹیس کو گرمیوں پہ پابندی لگ سکتی ہے پابندی لگ سکتی ہے اور یہ سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے دوسرا ظاہر ہے اس کی ریکمینڈیشن ہے کہ جو الیکٹر گورنمنٹ آ رہی ہے وہ جو ہے وہ economic revival کی طرف جائے ٹھیک ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ جو نو مائی کے جو لوگ responsible تھے ان کی بھی accountability ہونی چاہیے تو یہ ساری تینوں چیزیں کہہ رہے ہیں accountability بھی کہہ رہے ہیں national reconciliation بھی کہہ رہے ہیں اور economic revival بھی کہہ رہے ہیں اس کے اندر کچھ contradictions بھی ہیں اس report کے اندر report کے اندر وہ کیا ہیں یہ یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں national reconciliation دوسرا کہہ رہے ہیں ان سب کے لئے اوپر accountability بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نگران حکومت کے دور میں یہ report اگر تیار کی گئی تو یہ حکومت اس لئے اس کو اس طرح سے سیریس نہیں لے رہی یا یہ واقعی اس میں ایسا سبسٹنس ہے جو چارج شیٹ بن سکتا ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف مزید problems کی رئیت میرا خیال ہے اسی قسم کی باتوں کے اوپر فیصلہ جو کہ فوج کے اندر جو announcements ہو رہی ہیں کہ ہم accountable کریں گے تو میرا خیال ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جن لوگ نے بنائی ہے ان کے ظاہر ہے report کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں for example جو ویڈیو آڈیو اور ویڈیو conversations ہیں یا جو evidence ہے وہ تو نہیں اس میں دکھائی گئے وہ تو جب case چلے گا یا بنائے جائیں گے تو اس کے اندر دکھائی جائے گی کیونکہ اگر ایجنسیاں یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم نے monitor کیا ہے اور یہ audio leak audio ہے ہمارے پاس تو آج کل تو مسئلہ بنے ہوئے کہ آپ نے کس قانون کے تحت بلکل اسلام آباد آئی کورٹ تو اسلام آباد آئی کورٹ پیشے پہن گیا تو یہ evidence جو ہے audios کی وہ تو اڑ گئی تو اس لئے میرا خیال ہے یہ طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کہ یہ کافی ہے to start the process بعد میں دیکھا جائے گا کیونکہ اگر audio اور ویڈیو نہیں دکھا سکتے ہا لیکن law and order situation میں تو audio ویڈیو آپ کر سکتے ہیں وہ تو پیش کیا جا سکتے ہیں تو اب یہ اگر audio ویڈیو کر سکتے ہیں جو آپ نے tapping کی ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی security کو کوئی problem ہے تو وہ تو allow ڈیو یہ issues ہیں لیکن مجھے اس پہ آپ سے یہ جاننا ہے کہ رانہ صنواللہ صاحب نے پہلے تو report کو گیتہ صلیبخش قرار دیا لیکن ساتھ ہی ایک شو میں گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی ابحام باقی نہیں ہے اور ہمارے پاس ناقابل تردیش شواہد آگئے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد کی روشنی میں پی ٹی آئی کی سرگرمی و پابندی آیت کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی بھیجا جا سکتا ہے وہ کام جو ممنوع فنڈنگ کے بعد نہیں ہو سکا وہ اب ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں میرا خیال ہے یہ اس کی اوپر سوچ ہو رہی ہے اور اس کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہی ہے کہ سارے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں نیشنل ریکنسیلییشن کے لیے اچھا تو اور معاملہ تیہ نہیں ہو رہا اور جوڈیشری کا جو رخ ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے اسٹیبیشن کو بھی اور اس حکومت کو بھی کہ جوڈیشری جو ہے وہ ٹلٹ ہو گئی ہے ٹورز عمران خان نپی ٹی آئی اسی لیے بہت سے کیسز رکے ہوئے ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہے اور جو انہوں نے جلدی جلدی کنوکشن بھی کرائی ہیں وہ بھی اور ٹرن ہو رہی ہیں اور یہ جو جوڈیشری کے اندر جو ایک بیک لیش آئی ہے کہ جیجز نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے اندر انٹیفیرنس ہے اب مسئلہ بن گیا ہے پہلے یہ نہیں مسئلہ تھا پہلے ہمارے تاریخ میں یہ ہے کہ جب بھی ضرور پڑتی ہے جوڈیشری کام کر دیتی ہے آپ کا بلکل ایسا ٹھیک ہے آپ پارٹی بین کریں جوڈیشری کہتی بین ہوگی ٹھیک ہے آپ کسی کو ایکسیکیوٹ کر دیں جوڈیشری کہتی ہے صحیح ایکسیکیوشن ہے تاریخ تو یہی پتا کریں لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا اگر فرس کر ریفرنس بھی بھیجتی ہے اب ایسا نہیں ہو سکے گا تو وزارت داخلہ تو کر سکتی ہے اس ریپورٹ پر کچھ ہے کیا کر سکتی ہے انہوں نے موسیٰ نکوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نرمی سے پیش نہیں آنا ہم نے نومہی سے سیکھا یہ سبق تو نرمی کیا کریں گے نرمی سے پیش نہیں آنا کریک ڈاؤنز ہوں گے دیکھیں نا اس میں سارا ایڈینٹیفائی کیا گیا ان کو پہلے بھی تو گرفتار کر کے چھوڑنا پڑا جن کو چھوڑنا پڑا ان کو دوبارہ پکڑ لیں گے تو پھر عدالت چھوڑ دیں گے دوبارہ کیسز اور حیرت کی بات ہے ایف آئی آر میں بغاوت کے سے ریلیٹڈ کوئی دفعات نہیں لگائیں گی جو جو ایف آئی آرز آئیں نہیں مگر یہاں اس ریپورٹ کے اندر بھی بغاوت کا ذکر نہیں ہے اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلان کیا تھا یہ نہیں تھا کہ آرمی کے اندر بغاوت کی جائے اچھا یہ ریپورٹ نے ذکر نہیں کیا اس کا اس نے کیا کہایا یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ خان صاحب کا پلان یہ تھا کہ یہ سارا کچھ کیا جائے انتشار پھلایا جائے فوج کو اٹیک کیا جائے پبلک کی طرف سے پھر جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر پریشر پڑے گا اچھا فرم ویدن دی آرمی کہ آپ مذاکرات کریں اس کو ریکنسائل کریں اسی لیے اس ریپورٹ نے پھر نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف اشارہ کیا ہے اچھا تو یہ یہ نہیں کہہ رہی کہ بغاوت ہو رہی تھی یہ کہہ رہی ہے پریشر ٹیکٹک تھا اب یہ جو ہے نا یہ بات میڈی آئی کے حق میں جائے گی کہ اگر پریشر ٹیکٹک تھا تو بغاوت نہیں تھی تو پھر بغاوت کی تو اب بات کریں نہیں سکتے کوئی کنسپریسی تھی تو کریٹ پریشر تو وہ تو سیاست پر کنسپریسیز ہوتی ہیں تو کریٹ پریشر جلتی ہیں وہ تو جلسے جلوس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ پریشر ٹیکٹکس ہی ہوتے ہیں تو اسے دھماکہ خیز نہ سمجھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی لیے شاید اس رپورٹ کو ہائلائٹ نہیں کیا گیا کہ اس رپورٹ میں ایک طرف تو اس کا یہ پہل ہویا کہ یہ یہ لوگوں نے یہ یہ کیا ایک سازش تھی مگر وہ سازش کی نویت کیا تھی کیا وہ آرمی چیف کی چھٹی کرانا چاہ رہے تھے یا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پریشر پڑھے آرمی چیف کی اوپر اور لیڈرشپ کی اوپر کہ آپ تشدد کا راستہ بند کریں عمران خان کے ساتھ بات چیت کریں اور اس کو واپس کوئی راستہ کھولیں تاکہ نیشنل ریکنسیلیشن ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے اس رپورٹ کو ہائلائٹ نہیں کیا گیا حالانکہ اس کے اندر لوگوں کے نام لیے گئے اور یہ کہا گیا کہ اتنا نقصان ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا تو اب یہ ہے کہ یہ گبرٹ کیا کرے گی کیا کرے گی میرا خیال ہے کہ یہ ایک راستہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ رپورٹ اسی لیے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ یہ رپورٹ کسی اور طرف لے جا رہی ہے بات کو اور وہ شاید آج کل کی جو لیڈرشپ ہے پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی وہ شاید اس طرف وہ نہیں لے جا سکتی یا نہیں لے جانا چاہتی اور ادھر خان صاحب جو ہیں وہ بھی بلکل جیسے کہتے ہیں بینڈ نہیں کرنا چاہتے کسی سے اور ان کا پلان ابھی ہے اسی لیے ایک طرف کہتے ہیں کہ مافی نہیں مانگیں گے دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں ایک دن کہتے ہیں مقابل سے بات کریں گے دوسرے دن کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے پھر کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بات کریں گے پھر کہتے ہیں پاور تو وہی ہے اسی سے بات کریں گے تو اسی لیے یہ ساری کنفیوشنز چل رہی ہیں مگر یہ راستہ ابھی بند ہے اور یہ رپورٹ جو ہے یہ ادھوری قسم کی رپورٹ ہے اسی لیے میرا خیال ہے اس کو اہمیت نہیں دی گئی لیکن یہ نگیٹ کر رہی ہے فالس فلیگ آپریشن کے دعوے کو عمران خان صاحب کے اتنا تو نگیٹ کر رہی ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ فالس فلیگ بلکل نہیں ہے یہ تو سارا کچھ ہوا ہے یہ کیا گیا ہے جس چیز کو نگیٹ کر رہی ہے کہ کیا یہ فوج کے اندر محاوت کروانی تھی وہ نگیٹ کر رہی ہے وہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے رانہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں نا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھی رپورٹ ہے کائنڈ آف آدھی چارچیٹ ہے اب علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ ہم کسور وار ہیں نو مائی میں تو ہم معافی مانگ لیں گے تو اس حد کسور وار تو ہیں اچھے چلے معافی مانگ لیں پڑے گی مگر کیا وہ معافی قبول ہوگی جس قسم کی حرکتیں پی ٹی آئی کرتی ہے اور جو ان کے لیڈر ہیں وہ تو کسی کو معاف نہیں کرتے تو وہ معافی کس سے مانگیں گے وہ خود تو معاف نہیں کرتے تو معافی مانگیں گے کس سے چلے وہ خود تو شاید نہ مانگے لیکن انہوں نے اپنا ایک نمائندہ اور اس کو ایک ٹاس سامپ دی ہے میرا کہلے میں آیشہ ایک بات بتا دوں کہ یہ معاملہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے بلکل نہیں ہے اس وقت بلکل ایسے ہے سارا کچھ اور انفرچنٹلی اکنومک ریوائیول تو ہو جائے گی دو سال تک کیونکہ مشکل فیصلی اب لیے جا رہے ہیں مگر کیا کوئی سیاسی ریوائیول ہوگی کیا کوئی سیاسی اوپننگ ملے گی کیا اگلے سال الیکشن ہوں گے میں نہیں سمجھتا ہے چلے اس سال سردیوں سے پہلے پہلے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے کہ کنی باج ہے ہو سکتا ہے سردیوں سے پہلے کیا ہوگا سردیوں سے پہلے ساون کا مہینہ آئے گا اور ہمیں بریک لینی ہوگی ہم حاپس آتے ہیں بریک کے بعد وزیر اطلاع تھے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جناب فواہ چودری صاحب فواہ چودری صاحب کا نام میں ڈھونٹی رہی کہ شاید آپ ریپورٹ میں ان کا نام لیں گے لیکن آپ نے نام نہیں لیا شرمزاری صاحب کا بھی نام اجاز شہدی صاحب کا نام نظر نہیں آیا لیکن وہ آ رہے ہیں ہلکے ہلکے خبروں میں اور ہلکی پھلکی وہ بھی بات چیت ایسی کر رہے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کا سمجھ نہیں آ رہی ہونے کہ وہ بات کیا کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن اور جماعت اسلامی کی تحریک تحافظ آئین میں شمولیت جو بقاعدہ طور پر شمولیت ہے وہ دور نہیں ہے اور یہ اپوزیشن کا اتحاد پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط اتحاد ہوگا اچھا وہ جماعت اسلامی کو تو ایک طرف رکھ لیتے ہیں مولانا کی جب بھی بات ہو یا میں آپ سے سوال کروں تو آپ کہتے ہیں خارج از امکان ہے کہ وہ دوسری طرف جا کے بیٹھے مولانا جیسے ماضی میں وہ جاں رہے ہیں وہ وہی رہیں گے لیکن ابھی ایسا دکھائی نہیں دے رہا وہ بہت سے ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو ان حلقوں کو ان کوارٹرز کو پسند شاید نہ آ رہی ہوں لیکن اس کے باوجود مولانا کو کوئی انگیج نہیں کر رہا مولانا بھی کسی کو انگیج نہیں کر رہے اپوزیشن سے مولانا اپنی اپوزیشن کر رہے ہیں وہ کسی صورت میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑے ہوں گے کسی صورت میں بھی مولانا کا پرابلم کیا ہے مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی الیکشن جو ہوئی ہے اس میں جو گڑھ بڑ ہوئی ہے یا تو انہیں بھی اس گڑھ بڑ میں آؤٹ کر دیا گیا اچھا انہیں شک ہے انہیں شک نہیں وہ کنونسٹ ہے یقین ہے انہیں یقین ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کرنا تو وہ تو کیا آپ نے ہمیں بھی ناک آؤٹ کر دیا ان کا خیال ہے کہ شاید وہ کچھ سٹیں جیتے ہوئے تھے تو ان کو جیتنے نہیں دی یہ ان کا شک ہے اور ان کو تو اس لیے اب وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہمارا بہت بڑا سپورٹ ہے اور ان کے جلسے جو ہیں بگر دن پی ٹی آئی اور نون لیگ اور انی میڈیئرز بہت بڑے جلسے ہیں ان کے اور وہ پورا پروگرام ہے ہر ہفتے کوئی جلسہ کرنے کا تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنا سپورٹ بیس دکھا رہے ہیں دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں میرا جو اسیسمنٹ ہے ان کا یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے ہر جگہ پہ ان کے ہاتھ فوٹپرنٹ بڑھتا جا رہا ہے اور ایکانومی بھی انہوں نے ٹیک آور کر لی ہے اور بیروکرسی اور پولیس بھی ان کے والے ہو گئی ہے اور یہ جو حکومت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور آہستہ آہستہ ایک نیا سسٹم بنانے کی طرف جا رہے ہیں اور اگر ان کو جانے دیا تو یہ سب کا نقصان ہو جائے گا اور وہ آپ نہ سوچتے ہیں کیونکہ ان کی بھی تو بہت بڑا سٹیک ہے اس لئے انہوں نے یہ ہارڈ لائن لے لی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں چاکو رکھ دیا کسی نے ٹھیک تو پھر ہم بھی کسی کے یہاں چاکو رکھ دیتے ہیں اذا ویس یہ چاکو ہٹے گا نہیں ہمارے گلے پر رکھا ہوا ہے جب تک ہم کسی اور کے چاکو نہیں رکھیں گے جس نے ہمارے اوپر یہ رکھا ہے تو وہ پھر رکھا رہے گا وہ کسی وقت کسی وقت کیونکہ ابھی آپ دیکھئے نا کہ یہ سیلیکشن میں جی ایو آئی تو سائیڈ لائن ہو گیا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہو بھی گئی ہے کیونکہ نئی سیٹے ملی اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو رکھا گیا ہے تین چار سیٹے اور مل سکتی تھی جو نہیں ان کو ملی یہ کہا ظاہر ہے یہ کہتے تو نہیں ہیں مگر تفسرے میں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے کچھ نون لیگوں کو سیٹے مل گئی ہیں تو ان کو بھی مل سکتی تھی مگر ان کو نہیں دی گئی تو اب بات یہ ہے کہ ملانا is a stakeholder پوری ایک انسٹیٹیونسی ہے ملانا کی اور ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے تو ظاہر ہے وہ یہ شک کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے نون لیگ کو تو اکاموڈیٹ کر لیا پیپلز پارٹی کو اکاموڈیٹ کر لیا تو ان کو کیوں نہیں اکاموڈیٹ کیا پی ڈی ایم انہوں نے لیڈ کی پی ڈی ایم اور ساری کیمپین انہوں نے وہ لیڈ کی اور پی ڈی ایم والوں نے بھی ان کے لیے کوئی لڑائی نہیں کی تو وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں پی ڈی ایم کا اور نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے یہ کسی اور کا ہاتھ ہے جو کہتے ہیں ان کو نہیں لینا آپ نے نہیں تو اکاموڈیشن ہو جاتی بلوچستان میں اکاموڈیشن ہو جاتی کیے پی میں اکاموڈیشن ہو جاتی گورنر بن جاتا یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ایک ادمنسٹری مل جاتی کیوں نہیں ملی سیٹے ایڈوائزر بھی بنتے ہیں ببرانہ سنگارہ صاحب کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے سپیشل اسسٹنٹ مولانا ہے نیشنل اسیمڈی پہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں نا تو مطلب ہے کہ اکاموڈیشن تو ہو سکتی تھی تو میرا خیال ہے ان کا یہ سوچ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبیشنر نے روکا ہوا ہے ان کو اور مولانا کو بھی سائیڈ لائن کرنے کی کوشش اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کیونکہ جو الائنسز بنے ہیں اس وقت سیاسی طور پہ بلوچستان کے اندر تو نونلی کے لوگوں کو اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا پڑا ان کے بغیر فیڈل گمرن نہیں چلتی تو وہاں وہ جو لوگ ہیں لوکل لیول پہ وہ مولانا کو ایکسپٹ نہیں کرتے اگر وہاں مولانا کو دیتے کچھ تو وہ پھر چلتا نہ گڑائی جگڑے ہوتے تو انہوں نے سوچا کلین کٹی رکھا جائے مولانا کو بھی باہر رکھا جائے ایک آدھ سیٹ دے کے گھنڈی ڈالنا کیونکہ وہ آ کے یہ بھی مانگیں گے تو اس لیے میرا خیال ہے یہ اگر اکاموڈیٹ کر لیتے تو ضرورت نہیں تھی اکاموڈیشن کی دو تین منسٹریز مل جاتی تو میرا خیال ہے کہ گھاٹے کا سودہ نہیں تھا راضی رہ جاتے مولانا اور یہ میرا خیال ہے مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ تو اپنی جگہ پہ ظاہر ہے وہ تو یہی چاہیں گے سب سے زیادہ سیٹیں ہمیں ملیں سب سے زیادہ عوضیں ہمیں ملیں مگر اگر اسٹیبلشمنٹ نہ روکتی تو شاید مولانا مل کے ان کے ساتھ کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں یا وہ مولانا کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی رابطہ نہیں کیا تو شک تو یہی پڑتا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ کوئی ضرورت نہیں جانے کی وہاں بلکل ایسے ہی ہے تو میرا خیال ہے مولانا کا غصہ اس بات کی بھی ہے اب وہ اپلا سٹریٹ پلاس سٹریٹ پاور بھی دکھا رہے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سائیڈ لینڈ کرنے کی کوشش کر دی وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی تو اپنی جگہ پر ہمیں ہماری اوپر کیا اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی مولانا کے خلاف نہیں رہی مگر یہ جو آج یہ جو وقت آیا اس اسٹیبلشمنٹ نے مولانا کا سعودہ نہیں کیا اور مولانا جو ہے ظاہر ہے اتنی بڑی انہوں نے بھی ان کا خیال کرنا ہے تو یہ سستہ سعودہ تھا یہ کرنا چاہیے لیکن مولانا کس حد تک جائیں گے بات سمجھانے کے لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو اس کو as a green signal لے رہی ہے from the side of مولانا نہیں کوئی green signal نہیں ہے مولانا یہ agitation رکھیں گے مولانا کہتے ہیں election کراو اب آپ سوچیں کیسے election ہو سکتی ہے election کروائیں گے تو اس میں پی ٹی جیت جائے گی نونلیگ ہار جائے گی پیپلز پارٹی ہار جائے گی ان علاقوں میں اپنے علاقے میں پیپلز پارٹی جیت جائے گی نونلیگ اڑ جائے گی اور مولانا کو کچھ نہیں ملنا پھر کچھ نہیں ملنا پھر اس لئے یہ جو ڈمانڈ ہے election کراو یہ pressure tactic ہے on the establishment لیکن انہیں engage تو کرنا پڑے گا اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ سستہ سادہ تھا یہ کر لیتے تو بہتر تھا ابھی بھی لیٹ نہیں ہے اور ان کو کرنا چاہیے اگر ان کا لانگ ٹرم ہے کیونکہ مولانا یہ جلسے کر رہے ہیں it's a show of strength اور مولانا دن و دن انٹی اسٹیبلشن اور بھی باتیں کر رہے ہیں جو باتیں کر لیں گے لیکن پی ٹی کی طرف نہیں جائیں گے زیادہ pressure بن گیا دونوں طرف سے تو پھر کسی ایک کے ساتھ تو بات کرنی پڑے گی پی ٹی کے ساتھ بات ہوگی نہیں تو پھر ہی نہیں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی چلے یہ ہے game plan مولانا فضل الرحمن کا لیکن یہ آریف الوی صدارہ سے اترے ہیں تو سالسی کی طرف جا رہے ہیں کیا سنے کوئی task سانپا گیا ہے انہیں عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں وہ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب نے مورے چھوڑ دی ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ اس قسم کے باتیں مشروع ہو گئی ہیں party بیان کر دیں سیاست بیان کر دیں وہ اور بات ہے کہ جوڈیشری سے جا کے چھ مینے کے بعد ریلیف مل جائے گی مگر ریاست کے پاس بہت سے powers ہوتے ہیں ہر از کوئی نے کوئی تنگ کر سکتے ہو کہ دھمکیاں تنگ کرنا arrest کرنا پھر چھوڑ دینا harassment تو کر سکتے ہیں اب practice بھی بڑی ہوگی ہے لوگوں کو اٹھانا جیل میں ڈالنا پھر وہ بھاگنا انہوں نے بیلیں کرانی پھر عوام بھی تھک جاتی ہے تو اب بات یہ ہے کہ اور محسن نقفی صاحب کا آپ نے بھی حوالہ دیا وہ کہتے ہیں نرمی نہیں کرنی کامپا ٹرانگ دیں آنگے کیا کہتے ہیں نرمی نہیں کرنی نرمی نہیں کرنی تو اور چیف نے بھی یہی بات کہی ہے یہی بات کہی ہے کہ بہت ہو گیا نہ ڈیل نہ ڈیل نہ ڈیل اور irrefutable evidence چھوڑیں گے نہیں اس پی آر نے بھی یہی کہہ دیا بائی دوئے ان کی اس پی آر صاحب نے میجر جنرل صاحب نے جب یہ پریس کانفرنس کی تو آج کی خبر یہ ہے کہ ان کو لیفٹرین جنرل بنا دیا گیا ہے یہ تازہ خبر آئی ہے تو اس کا یہ شو کرتا ہے نا سگنلنگ ہے یہ وہ ادھر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے محکمانہ کاروائی کرے انہوں نے پریس کانفرنس ایسے کیوں کی اب بات یہ ہے کہ یہ یہ سگنلنگ کہ جو انہوں نے بات کہی ہے ٹوٹل بیکنگ ہے ادارہ ان کے ساتھ اور ناٹ اونلی دیٹ ویل دان اصل میں مختلف ویلاؤگرز کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پریشر میں کی لیکن ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہے پریشر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اوپر ہے مگر انہوں نے کاؤنٹر پریشر ڈالنا شروع کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی بریک تھو کی کوئی گنجائش نہیں ہے ابھی حالات اور خراب ہوں گے ابھی بہتر ہی کا کوئی چانس نہیں ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف مزید پریشر آ سکتا ہے اس کے ساتھ میں لے لوں بریک لے لے ادھر بریک نہیں لگنی ہم لے لیتا ہے ایک بریک شو میں ایک بار پھر خوشحام دید سیڈی صاحب آپ کے فالوئرز اتنے اچھے اتنے لوڈیڈ اتنے ٹیکنیکل کوششنز پوچھتے ہیں کہ زبزوف کا شکار ہو جاتے ہم کون سا چنے کون سا رہنے دیں بہت مشکل ہوتی ہے یہ چوئس میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سارے تفسریں بند کریں اور کم از کم ہفتے میں ایک پروگرام جو سوال آتے ہیں سب کو اڈریس کریں آپ لوگ مانتے نہیں ہیں آپ ہمیشہ جو آج کی خبر ہے اس کو کریں اس کو کرے کرتے رہے ہیں آپ کے بارے میں فرمایشیں اتنی ہیں میں تو کہتی ہوں کل کا پروگرام ہم کسی اور چیز پر نہ کریں صرف یہ اس وقت درجنوں کے ساتھ سے سوال پڑے جی بالکل ایسے ہی ہے ہمارے پاس یہ فائلز بننی ہیں یہ ہے کہ تازہ ایشو کے حوالے سے لوگ جتنے بھی آپ کی آرڈینس ہیں آپ کی ویورز ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے پر ٹیک ہے اب ہم دونوں طرف یہ دن رات کوئی گل ہون دی ہے نہیں نہیں کوئی گل نہیں ہون دی سیٹی صاحب آج سوس ہی کنی مختلف گلنا کی تھی ہے پہلے سیگمت دوسرے سیگمت مسالہ کوئی نہ کوئی ہون دی ہے پاکستانی سیاست آنٹریسٹرین نہیں ہو سکتی آچہ ہون پشاور تو اشتیاک شاہ صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں آپ سے جی جب ہم دنیا کے ممالک پہ نظر ڈالتے ہیں تو صرف وہی ممالک ترقی کر چکے ہیں جو لبرل ہیں کیا ہمارا کوئی چانس ہے نیر فیوچر میں لبرل ملک بننے کا واجی 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 کیا سوال ہے تو ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لبرل نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہو گی تا ہے اب لبرل کا مطلب کیا ہے اب دیکھئے میں تاریخ سے سیرو کرتا ہوں پاکستان میں لبرلزم یا لبرل معاشرہ کب سے تھا کب تھا کب نہیں تھا عیوب خان کا زمانہ سیاسی طور پر ایک ڈکٹیٹرشپ تھی مگر کلچری تھوڑے بہت لبرلزم تھی اس وقت کلچر کے حساب سے نہ اسلامی کلچر بہت نون بہت سیکولر کلچر پھر آیا زیاء الحق صاحب کا زمانہ وہ بلکل معیشت لبرل تھی پرائیوٹائزیشن تھی مگر کلچر جو تھا وہ نون لبرل تھا وہ ایک ریلیجس کلچر تھا پھر آئے مشرف صاحب کا زمانہ اکانومی بھی چل رہی تھی اور انلائٹڈ موڈریشن جیسے وہ لبرلزم کہتے تھے اس کا زمانہ آیا تو ہم نے ٹرائی کر لیا ہے کہ ایکنومی پولیٹکلی دکٹیٹرشپ اور کلچرلی لبرلزم اور یو خان اور مشرف اور ایکنومی لبرلزیشن بٹ نون لبرل جیول حق بھٹو صاحب کا نون لبرل ایکنومی پولیسی نیشنلیزیشن وغیرہ نون لبرل اور لبرل کلچر پیپلز پاری کا کلچر آج تک لبرل ہے اچھا اب تو یہ ٹرائی تو ہم نے سب کچھ کر لیا مگر آپ کا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا اس سے زیادہ وسیع ہے وہ کہتا ہے کہ جی کیا لبرلزم جو ملک جو ہیں وہ لبرلزم پریکٹس کرتے ہیں ان کی ایکنومی بھی گروہ کرتی ہے اور خوشحالی بھی ہوتی ہے اب اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو سرمایہ داری نظام کو لبرل نظام کہتے ہیں جہاں بھی سرمایہ داری بنی گروہ کی وہ اس کو لبرل کہتے ہیں اور لبرلزم کا جو ہالماک ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ سب سے پہلا اس کا جو پلر ہے ستون ہے وہ ہے لبرلزم کا کانسٹیٹیوشنلزم لاؤ اینڈ جسٹیس اینڈ ایکوالٹی اور یہ جو کانسٹیوشنز ہوتی ہیں اسی کے اندر لبرلزم کا احسار کیا جاتا ہے پہلی بات وہ ہوگی سیاسی لبرلزم ملٹی پارٹی سسٹم پارلیمنٹری ڈیموکرسی ریپریزنٹیشن لوکل گورنمنٹ فریڈم آف میڈیا انڈیپینڈنٹ جیوڈیشری یہ لبرل ایک معاشرے کے یہ پلرز ہیں مگر پھر ایک اور بھی لبرلزم ہوتی ہے جس کے ضرورت ہوتی ہے فور اکنومک گروت وہ ہوتی ہے کلچر لبرلزم اب کلچر لبرلزم میں کیا آتا ہے سب سے بڑی کلچر لبرلزم لبرلزم جو ہے وہ فری میڈیا ہے اور آپ سمجھیں فورن انویسمنٹ کے لیے ایک لبرل انوائرنمنٹ لبرل انوائرنمنٹ سے برات کیا ہے ایک تو ایک نامک لبرلزم کہ جی وان وینڈو آپریشن ریگولیشن جو ہے وہ بڑی کلیر کٹ ہو گورنمنٹ انٹیفیرنس نہ ہو پولیسی کونٹینیوٹی ہو وغیرہ وغیرہ مگر جو سب سے امپورٹن چیز ہے آج کل کے معاشرے میں وہ لبرلزم کیا ہے لبرل کلچر آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سنن کے کہ اس وقت سب سے بڑی گروتھ انڈسٹری جو ہے سرمایہ داری نظام کی وہ ہے سرویس انڈسٹری سرویس انڈسٹری سے مراد کیا ہے سرویس انڈسٹری سے مراد ہے کلچر خواہ وہ انٹرٹینمنٹ ہو لبرل انسٹیٹوشن خواہ وہ سائٹسینگ ہو خواہ وہ ہولیڈیز ہو خواہ وہ لیجر ٹائم ہو آپ کا جو جو وہ وقت آپ کا جو آپ نے پیسے کمائے ہیں اس کو آپ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں جس میں شاپنگ بھی ہے شاپنگ مالز بھی ہیں تھیٹر بھی ہے فلمز بھی ہیں سائٹسینگ ہے ہولیڈیز ہیں وکیشنز ہیں یہ ساری چیزیں اس کا حصہ بنتی ہیں اب باقی دنیا میں آپ جائیں گے سب سے بڑا جو گروت سیکٹر ہے وہ ہے سرویس انڈسٹری پاکستان میں اندر سرویس انڈسٹری بہت سی رکھاوٹے ہیں سب سے بڑی رکاورٹ یہ ہے کہ یہاں باہر کے لوگ نہیں آتے ٹورزم کے لیے باقی چیزیں کچھ نہ کچھ ہیں شاپنگ مالز بھی کچھ بن گئے ہیں تھیٹر بھی چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے حالانکہ وہ پنجابی تھیٹر ہے یا کچھ سوڑا بہت لیفٹس تھیٹر ہے فلمیں بھی بنتی ہیں اور چلتی ہیں وغیرہ وغیرہ اور الہمرا کے اوپر میں اور آرٹس کاؤنسل میں پلیز بھی ہوتے ہیں تو وہاں خبے خٹے خبے جا کے لبرل لوگ بیٹھ کے وہاں تالی بھی بجاتے ہیں یہ چیزیں چلتی ہیں بہت یہ سارے معاشرے میں یہ چھوٹا سا حصہ ہے اب مجھے یہ یاد ہے ایک بات کہ توریسٹ انڈسٹری جو ہے is the biggest growth earner اب یہ ایک example دیتا ہوں آپ آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ سری لنکا کے اندر ایک crisis ایسی آئی کہ وہ نہیں لگے جب وہ ڈیفالٹ کرنے لگے تھے تو توریزم بند ہو گئی تو وہاں رائٹنگ شروع ہو گئی اور ان کے پاس کافی تو وہ خود بناتے ہیں مگر جو باقی توریزم کے لیے جو سائٹ سینگ کے لیے جو حلیات ہوتی ہیں وہ بند ہونی شروع ہو گئی بیکنز ان کے پاس پیٹرل نہیں تھا ان کے پاس بجری کا پرابلم بن گیا تو کیا ہوا توریزم بند ہو گئی جیسے توریزم بند ہو گئی وہاں تو ایک ڈیفالٹ سیچویشن آنی شروع ہو گئی ایک سری لنکا ایک بہت زلزل آیا خوفناک جس کی وجہ سے اس کو ہوا ملی ہے جو کرائسس تھا اچھا اچھا اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے ٹیررزم بھی تھی اس وقت بھی ٹوریزم بند ہو گئی سری لنکا سب سے بڑا ایکسپورٹ ارنر یا فورن کرنسی ارنر اس ٹوریزم اچھا جب ٹوریزم ختم ہوگی تو یہ مسئلہ بن گئی اب ٹوریزم رسٹور ہو گئی ہے اور ملین ٹوریزم آ چکے ہیں اور ان کی اکانومی پھر گروہ کرے شروع کیا بات ہے انڈیا کے اندر ٹینز او ملین ٹوریزم جاتے ہیں سری لنکا میں ٹوریزم ہو رہی پاکستان میں ٹوریزم کیوں نہیں ہو رہی پاکستان میں صرف وہ ٹوریزم ہو رہی ہے کہ لاہور سے اٹھ کے کچھ لوگ گلگت چلے جاتے ہیں کراچی سے اٹھ کے کچھ لوگ گوادر یا ایدھ ہو آتے ہیں مگر سب جگہ پر ڈر لگتا ہے ایک تو یہ کہ ٹرانسپورٹ اور ہوتیل فسیلیٹیز دوسری طرف جو لیجر کی جو انجوائمنٹ کی فسیلیٹیز وہ نہیں ہے خواتین کے اوپر بہت سوال کھڑے ہوتے ہیں ان کی پارٹیسپیشن ان لیجر اکٹیویٹیز کچھ ایسے بیک ورڈ علاقے ہیں یا کنزروٹو علاقے ہیں جہاں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ فورن ٹوریسٹ یا خواتین وہاں شورٹ سپین کے پھریں یا کوئی بیچز پہ جائیں جہاں کہ وہ سویمی کریں تو یہ ماحول یہاں ایسا کلچرلی ریسٹرکٹیڈ ماحول ہے جس میں ٹوریزم نہیں فلارش کر سکتی جو وہ ٹوریزم جو باہر سے پیسے لے کے آتی ہے اور یہاں خرچ کرتی ہے ان کے لیے ایک سپیشل سچویشن چاہیے جس میں وہ آنا چاہیں ہم سالہ وقت یہ کہتے ہیں کتنی خوبصورت ہے ہمارے نورڈن آریاز پہاڑ بھی ہیں دریا بھی ہیں سمندر بھی ہیں بیچز بھی ہیں اس کے ساتھ ٹوریزم نہیں ہوتی ان چیزوں کے ساتھ ہوتیل چلتے ہیں ہوتیل کے اندر ہسپیٹیلیٹی انڈسٹری چلتی ہے اس کے اندر لیجر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ خواتین سڑک میں چلے اور سارے مرد ایسے کر اس کو گھوریں اور وہ بچاری شرمندہ ہو کے بھاگ جائے وہاں سے ایسے نہیں ہوتا ٹوریزم کے اندر اور اس کی اور بھی کچھ ریکوائرمنٹ جو میں شاید ذکر نہیں تھی اور اب محمد بن سلمان صاحب ہے وہ اس کو ریورس کر رہے ہیں انہوں نے پانچ سو ارب ڈالرز کا پروجیکٹ بنایا ہے کہ وہاں کلچرلی لبرل بنائے جائے اس سوسائیٹی کو جس میں جیسے دبائی ہے کلچرلی لبرل حالانکہ مسلمان ممالک ہے سارے نمازے بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں مگر کلچرلی لبرل وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب ہمارے لیے کسی اور کا مذہب ان کے لیے کسی زبردستی ہم نہیں کریں گے نائی گھوٹن کریٹ کریں یہاں کھلا محول کریں مگر ریگولیٹ کریں گے ریگولیٹ کا یہ مطلب ہے crime نہیں ہونے دیں گے کوئی مذہبی crime نہیں ہونے دیں گے کسی کو دھمکی نہیں دلوائیں گے سیاسی اکٹیویٹ نہیں کریں گے تاکہ لوگ خوشی سے انجوائ کر سکے انہوں نے نیا paradise on earth بنا دیا تو یہی سعودی ریویا کرنے جا رہا ہے یہ ہمارا وائد ملک ہے جہاں کلچرل liberalism lacking ہے اوپر سے آپ کی جو political liberalism ہے وہ بھی اس وقت خطرے میں ہے اسی لئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈانل ٹرم تم فون کرو اور عمران خان کو باہر ملانا کہہ رہے ہیں آپ پیچھے دکھے لیں تو یہ ایک پورا package ڈیل ہوتی ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرمایہ داری نظام کو اگر گروہ کرنا تو اس کے لئے ایک liberal environment کی سخت ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے ہاں نہ سرمایہ داری صحیح طریقے سے چلتی ہے نہ liberal environment ہے جو تھوڑی بہت liberalism تھی 1973 کی constitution میں ہر روز تیسرے چوتھے سال اس کے اوپر اٹیک آتی ہے تو یہ ہماری situation ہے یعنی سوچ کہ سنجیدگی تو تب ہی آسکتی ہے اس معاملے کی طرف اور ملکی معاملات کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے جب چھوڑے جائیں گے ایک طرف رکھے جائیں گے اب جب آپ نے یہ ساری پاکستان کی حقیقت کھول بیان کی کہ ہم اس طرف کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے جب امران گھان تھے تو یہ نیراتیف تاؤن کا corruption ہے جب سے یہ پی ڈی ایم آئے ہیں corruption کی کی صورت کوئی news وغیرہ میں کوئی corruption کے بارے میں کچھ نہیں بولتا جی ہاں صحیح ہے بات یہ ہے جی کہ corruption کا index تو ایک ہی ہے جسے corruption دنیا میں measure کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے مگر اور وہ ہے نہیں تو پھر اسی کا سہارا لینا پڑتا ہے وہ ہے یہ ایک corruption index اب یہ ہر سال اپنا corruption index چھاپتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ملکوں کی رینکنگ کیا ہے کتنے زیادہ کرپتے ہیں کتنے کم ہیں کس کی بہتر ہویا کس کی خراب حالت ہوئی تو وہ ہر سال report آتی ہے جو latest report ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پچھلے سال 2022 میں ہمارا رینکنگ 140 تھی اور اب 133 ہوئی ہے تو سات پوائنٹ کی improvement ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے زمانے میں 21 22 میں زیادہ corruption تھی اور PDM اور KTaker government میں کم corruption یہ تو ان کا کہنا ہے اسی طرحے کے ساتھ پہلے بھی جب وہ index یہ کرتے رہے ہیں تو نواز شریف زمانے میں آپ شاید آئران ہو یہ بات سن کر Transparency International یہ کہتی تھی کہ نواز شریف زمانے میں corruption کم ہوئی تھی اور اس سے پہلے جو ریجیم تھی وہاں corruption زیادہ تھی خصوصاً People's Party کا زمانہ تھا وہ تو نواز شریف صاحب پہ جو زمانہ 2013 کے بعد آیا وہاں corruption گرنی شروع ہوئی خان صاحب کے زمانے میں مرنی شروع ہوئی پھر پی ڈی ایم اور یہ جو کرنٹ حکومت اس کے زمانے میں گری یہ میں نہیں کہہ رہا یہ Transparency International index یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے details یہ میں نہیں کہہ رہا یہ Transparency کہہ رہی ہے اور indicators بھی آپ دیکھ سکتے کہ کہ یہ چیزیں آخرز کی جاتی ہیں اور یہ report publish ہوتی ہے باقاعدہ سے ویب سائٹ پر دیکھ جا سکتا ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا کچھ